ہم نے دیکھا جی پاکستان میں مختلف علمی تاریخی بحثیں آشکل چھڑی ہوئی ہیں مختلف علماء یزید کے بارے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ کربلا باغع فدق سیدنا فاطمہ کا ان سب چیزوں پر گفتو کر رہے ہیں بحث و نزا کی روایت زندہ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھے میں سامنے آیا کہ علماء ایک دوسرے کے خلاف مختلف نقطہ نظر کو توہین اور گستاخی پر محمول کر رہے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور بعض لوگوں کو جیل بھی یہ بھی جانا پڑا تو یہ آپ نے تو بہت تفصیل سے بتایا کہ تاریخی واقعات کو کیسے دیکھنا چاہیے لیکن علماء کو جو اس وقت اس میں انوالو ہیں اور وہ دوسرے کے موقف کو گستاخی قرار دے کے ایف آئی آر کٹوارے ہیں یا اس کو توہین قرار دے رہے ہیں اس فضاء کو آپ علمی روایت کے ارتکام کیسے دیں بہت افسوس نہ اصل میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے واللہ ماں کو سمجھنا چاہیے یہ عبرت کا باب ہے ایسے نہیں کریں کبھی یعنی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو بس اپنے اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیان کریں ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے ابھی میں نے ذکر کیا مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوقیت کا خلافت و ملوقیت کے بہت سے مباعث سے مجھے بھی اختلاف ہے بات کی تحقیقات سے میرا زابیہ نظر بھی بعض معاملات میں مختلف بن گیا میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی جس کتاب کا ذکر کیا وہ ایک دوسرے زابیہ نظر کو پیش کرتی ہے لیکن یہ بات کہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے کوئی گستاخی کر دی ہے اس طرح کی چیزیں بہت افسوس لائیں علمی چیزوں کو علمی طریقے ہی سے دیکھنا چاہیے یہ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرتا ہے کیوں گستاخی کرے گا اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے اس طرح کی بدزبانی کہیں کی ہے تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے آپ علمی طریقے سے اس چیز کی غلطی واضح کرنے کا طریقہ اختیار کریں اس سے ہمارے ہاں علمی فضاء پیدا ہوگی تحقیق کرنے کا ذوق پیدا ہوگا ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے ترغیب ہوگی یہی صحیح طریقہ ہے یہ کوئی بھی شخص بعض اصلاح کے مدعی بھی اسی طرح کی لگویات شروع کر دیتے ہیں بہت سخت زبان استعمال کریں گے دوسرے لوگوں کا مزاک اڑائیں گے استہضاء اور استخفاف کے طریقے اختیار کر لیں گے اس سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو سیکھنا چاہیے پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اپنے اوپر آتی ہے تو وہی آگ گھر تک پہنچ جاتی ہے اور آپ بھاگے پھرتے ہیں اس کے بعد تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے مجھے بتائیں ہمارے ہاں جنید جمشید جیسا نیک اور صالح شخص کیا وہ سوچ سکتا تھا گستاخی کریں ایک بات اس نے بیان کی زیادہ سے زیادہ توجہ دلا دیں بلکل یہی طریقہ اہل علم کو بھی اختیار کرنا چاہیے یعنی آپ اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ بھائی آپ کا یہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا آپ نے بتا دیا بس اس کے بعد اگر آپ کو اس بات کی تردید کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کیجئے اور علمی طریقے سے علمی انداز سے علمی اسلوب میں اس کو پیش کریں تو مجھے تو اس کھیل سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا نہ میں اپنے نکتہ نظر کو پیش کرنے کے لیے اس لب و لحظے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں نہ دوسروں کے ہاں میرے پاس اتنی محلت ہوتی ہے کہ میں یہ تلاش کرتا پھر ہوں کہ کہاں گستاخی ہو گئی ہے اور کہاں کیا ہو گیا ہے ہر شخص اپنے عمال کے لیے جواب دے کہ آمت میں خدا کی عدالت میں پیش ہو جائے گا علمی طریقے سے کسی غلطی پر توجہ دلانی ہے بلکہ میں تو اب اس سے پہ آگے پہنچ گیا ہوں کہ دوسروں کی غلطیاں چننے اور ان کو توجہ دلانے سے دلچسپی کیا ہے ہمارے پاس خدا کا دین ہے ہم اس دین کو اس کے اصل استدلال کے ساتھ پیش کریں یہی بہت کافی ہے